پاکستان میں کہ نہیں کھیلنے آئیں گے آئی سی سی بندوبست کرے کسی اور پاکستان کو بلکل ہی جواب دے دینا چاہیے ایک دو مارا قومی کھیل نہیں ہے قومی کھیل مارا حقی ہے اور اگر ہم بیج میں نہ ہو اور بائیکارٹ کر دیں میں دیکھتا ہوں کونسی جو ہے نا مولک کی ٹیم میچ کرواتی ہے ٹورنیمنٹ کرواتی ہے سر کیا بات کر رہے ہیں جب پاکستان کرکٹ سے بائیکارٹ کر دے دنیا میں کرکٹ ختم ہو جائے گی بیلکل یہ پاکستان ٹیم پیچ میں نہ ہو یہ ترز جائیں گے اور اللہ ترسانہ جانتے ہیں آپ آس رہی ہیں نا جیسے ہی رانی باہ سنے نا اگر ہمارے کیلے گے کرکٹ ختم ہو جائے گی ایرانی سطر لوگ کہتے تھے نہیں آئے گا دورہ کرنے اللہ کرانہ جانتے ہیں دورہ تو انڈیا کیوں نہیں آرہا یہ چینپین ٹروفی بھی ایشن ٹروفی کی طرح کیا ہے انڈیا کی سارے پلیروں کی ساتھ بیویاں بھی آئیں گی ان کی ماں بھی ساتھ آئیں گی آپ پرشاند کہ ہو رہی ہیں پاکستان میں ہی ہوگا ٹورنومنٹ سارا اور ادھر ہی آئیں گے وہ وہ اگر ادھر نہیں آئیں گے تو میری گردن لے جانا آپ سر وہ نہیں آرہے اپنے گردن آپ لے جانا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کس کو پورا بلانی کہنا چاہیے یہ بھائی نے پورا بلانی کہنا چاہیے کہ ان میں غیرت نہیں ہے یہ بات بلکل نہیں کر لیں جائیے آپ تو فرمک کے اندر غیرت کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کہنے ہی جائیے اللہ نجازت نہیں دی آپ کو بیسی دیٹنگ والے آپ نے قرآن نہیں بڑا لگتا آپ تو جی سے قرآن پڑے ہیں نہیں نہیں ہم ریاکشن جان رہے ہیں سارے بلئر انڈیانز ترس رہے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں یہ آپ کون سو چینل دیکھ رہے ہیں یہ چینل نہیں ہے ان کو یہاں پہ حزت ملتی ہے وہ اوکے گئے میں ہیں سر کلاس ٹیم کب آئے تھا آپ کو ڈیڑھ یاد ہے آپ بتاتے ہیں آپ انٹرویو لینے آئی میں نہیں آپ بتاتے ہیں وہ ترس رہے ہیں کب ترس ہے وہ بلکل سارے پلئر آنے کے لیے بلکل تیار ہیں انہی گورنمنٹ نہیں آنے دے رہی موٹی تو گورنمنٹ کا تو سارا مسئلہ ہے نا یہاں پہ ہماری فورن پولیسی کا بھی فیلئر ہے کہ وہ نہیں آرہے کرانے کے لیے تو وہ انڈ کے بغیر کرواتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں ہمارے یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے پاکستان کا نہیں ہے تو یہ آئی سی سی کا تو ہورس تو ہم کھا رہے ہیں نا ہمارے پاس طاقت ہے نا اس لیے سر ہمارے پاس کوئی طاقت واقت نہیں ہے ہمارے پاس پاور ہوتی تو آج انڈین ٹیم یہاں پر آکے کھیل رہی ہوتی رکھ چاہے آپ سے بات کریں گے پاکستان کا جو معصوم سا پیارا سا کیوٹ سا جو سپنا تھا وہ توڑ دیا اور کہا کہ ہم تو نہیں آرے لاہور میں میچ کہ لے ابھی دیکھیں نا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے نا اس میں اگر ہم لوگ بات کریں تو جو سب سے تگڑا بوڑا ہے بھائی وہ انڈیا کا ہی ہے ابھی دیکھیں کہ اس کا جو سیونٹی پرسنٹ فانڈ ہے وہ انڈیا دیتا ہے پاکستان تو میرے خیال سے دو تین پرسنٹ دیتا ہے اور پھر کہے کہ بھائی یہ ان کی مان لی جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ اپنا ٹوانٹی پرسنٹ جو اسٹیلیا دیتا ہے ٹین پرسنٹ انگلیر دیتا ہے سیونٹی پرسنٹ دیتا ہے انڈیا دیتا ہے تو بھائی وہ انڈیا والوں کی سنیں گے نا سہی ہے ابھی وہ پاکستان میں ان کے نا آنے کی اصل میں وین بچہ یہ ہے کہ بھائی ان کو سیکیورٹی ایشوز کچھ لگتے ہیں تو کیا کوئی پتا کہ اس سے پہلے سرلنگا پر حملہ ہوا ہوا ہے پاکستان میں آ لے ٹھیک ہے تو اس وجہ کو لے کے بھائی ساب وہ یہاں پہ آنا نہیں اگر پسند کر رہے تو ان کی مرضی ہے نا اور دہشت کرتی بھی تو بہت ہے آئے دن بم پھڑتے رہے ہیں یہاں پہ ابھی دیکھیں نا کہ اگر ہم لوگ سیکیورٹی ایشوز کی بات کریں تو بھائی پاکستان میں فیلال حالات ماشاءاللہ اچھے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ پاس کی بات کریں تو پہلے تو بہت زیادہ حملے ہوا کرتے ہیں بم باری ہوا کرتی تھی لیکن ابھی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے اتنے زیادہ سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے دوہزار تیس کی بات کریں تو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان بھی تو انڈیا میں گئی ہے لیکن ابھی وہ نہیں آ رہے ہیں تو بھائی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ان کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا باکی پاکستان والے کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ جی کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں آئی پیل کو پی ایسل سے کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں پی ایسل کو آئی پی ایسل سے کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں وراد کولی ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بابر آزم کو کس چیز کا کنگ منایا ہوئے بھائی وراد کولی بھائی وہ بندہ اسی سنجریاں مار کے کھڑا ہوا ہے ابھی اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا یقین کرو کے دل پہ بھائی تیر چل رہے ہیں یقین کریں اور یہ کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں بھائی وراد کولی کا اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس بندے کے جو ریکارڈ ہیں وہ تگڑی ٹیموں کے خلاف ہیں اشیلیا کے خلاف ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف ہیں ازاوت افریقہ کے خلاف ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ بھائی وہ بندہ بڑے میچوں میں کام کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ورلڈ کپ کھیلے وہ بندہ اس کے رنس نہیں تھے دو چار رنس ہیں فائنل میں وہ اپنا کام کر کے چلا گیا اور اپنے باورا دوں کو اٹھا کے دیکھ لو بھائی بڑے میچوں میں ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سیریز خلافوں ان سے ٹھیک ہے زمباوے کے خلاف ان کو میل کھلوالو نیپال کے ساتھ ان کو سنجرین کی مرواالو ٹھیک ہے اس کے علاوہ زمباوے ہے نیپال ہے افغانستان ان تیموں کے خلاف یہ چل سکتا ہے سامنے انڈیا آجائے انڈیا کے خلاف اس کو میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ یہ چلے ہیں ایک سو باون جو انہوں نے رنس کیا تھا اس کے علاوہ یہ کبھی انڈیا کے خلاف نہیں چلے ہیں انڈیا یہاں پہ نہیں آتا ان کو اپنا ملک پیار ہے اپنی قوم پیاری ہے اور جس بات پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ کروز بارڈر ٹیریزم ہوتا ہے کشمیر کے اندر حملہ ہو گیا پاکستان نے کرا دیا ممبئی کے اندر اٹیکس ہو گیا پاکستان کے جانب سے کرائے گے وہ آج بھی ان باتوں پہ سٹینڈ کرے ہیں جہاں پہ پاکستان کی کٹ کے بات آتی ہے اگر ہم یہ کہے کہ ہم بھی تو آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لئے تھوڑی آئے نوٹوں کے لئے آئے ہو نا آتے آپ بھی خیارت لاؤنا اپنے اندر ابھی دیکھیں نا کہ یہ تو اپنے آپ کو منوانا پڑتا اپنا لوہا منوانا پڑتا ابھی یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے اپنی سکیورڈی اتنی ٹائٹ کی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی پاسٹ میں انہوں نے جس طرح سے جھنڈے گاڑے ہیں ان کی لیگ دیکھیں بھائی ٹاہاں پہ جا رہی ہے سکیورڈی ایشوز آج تک بھائی کسی بھی ٹیم کو نہیں ہوئے آپ نے کبھی دیکھیں مطلب کبھی دیکھا ہے کہ انڈیا بھائی کسیورڈی ایشوز ہوئے ہیں جہاں پہ بھی کوئی مطلب بھائی وغیرہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے بھائی وہ پاکستان کا نام آجتا ہے بھلے وہ کوئی بھی کروا دے بچے اور مسلمان بن جائے نا تو اللہ نے بہت جرت رکھی بھی ہے مسلمان میں سر کلمہ جذبہ مسلمان جرت یہ خیرت یہ کب کام آئے گی انڈیا نے چیمپنڈ ٹروفی بھی پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا کہہ رہے ہیں دبائی یا سری لنکا رکھے ہم پاکستان نہیں آرہے ہیں میں یہ پاکستان کو ٹیررزیس پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پی سی بی کے کنٹرول میں ہر چیز ہے ٹھیک ہے وہ پی سی بی کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو یا اپنی ایمیج کو اتنا پروٹوکول دیں یا اتنا ہائی کریں کہ کوئی بھی کنٹری کوئی بھی ملک آپ کے ملک میں آگے کھیل سکے ٹھیک ہے یہاں پہ سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے ہماری جنرے پہ سیکیورٹی دارے ہیں وہ بالکل پروٹوکول ایک بلکہ میں کہتا ہوں کہ دوسرے ملکوں سے زیادہ پروٹوکول ان کو یہاں پہ ملتے ہیں سیکیورٹی بھی ہماری پروٹوکول کی نہیں جیسے چائنہ کی بات کریں چائنہ نے بھی ہمیں دھمکایا کہ اپنے ملک سے دہشتگردی ختم کرے وانہ سی پیک اور کوئی بھی انویسمنٹ نہیں آئے گی ریشیا نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہے امریکہ نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے انڈیا جو ہے انڈیا ہر فورم پہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہے ابھی آدمی بھی دہشتگردی کو ختم کرنے کے لئے سر جو پریشن کر رہی ہے سر ایک منٹ سر ایک منٹ مجھے بار پوری کرنے لئے سر یہ تمام الزامات ہم آپ کو کس طرح بری کریں اور کھیل جو ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں دو قوموں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں لیکن ایشین ٹروفی کی طرح چیمپین ٹروفی میں بھی ہمیں بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے وہ جو ہم کذافی سٹیڈیم بنا رہے ہیں انڈیا نہیں آ رہا نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ٹھیک ہے الزامات کس چیز کے ہمارے اوپر لگ رہے ہیں ہمارے اوپر الحمدللہ ہمیں ایک بڑے شہر لاہور میں کھڑے ہیں اس وقت اس طرح کوئی ٹیرزیزم سسٹم یہ اس طرح نہیں ہے ادھر کافی لوگ ہیں جو فوراں سے بھی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جو الزامات لگے ہیں وہ کیوں لگے ہیں بے بنیاد ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے وزراء عظم ہیں جو ہمیں آگے پریزنٹ کر رہے ہیں ادھر بے بنیاد تھوڑی لگتے ہیں گری لسٹ میں بھی جا چکے ہیں فی ٹی ایف کی نہیں یہ کیا رپورٹ کون ہماری جو آگے وزراء وہ کیا کام کر رہی ہے اس کی کیا رپورٹ ہمیں کیا امیج دکھا رہی ہے ہمارے اوپر حمدلے آنے کو ہمیں کیا امیج دکھا رہی ہے ہمیں تو کسی سمدھ نہیں آ رہی ہے آپ کو تو وہی پتہ ہے جو ہمیں ایک نیوز پر دکھایا جا رہا ہے ہمیں تو وہی پتہ ہے